اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے اردو محورہ نو دو گیارہ یہ محورہ نو دو گیارہ کس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے اس کی ہم وضاحت دیں گے کتابوں میں تو ہم پڑھتے ہیں نو دو گیارہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ تسمیہ کا بہت سال لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو آج میں ہم لوگوں کو بتاؤں گا کہ نو دو گیارہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور اس کو کیوں استعمال کیا جانے لگا آپ کو بتا ہے کہ سب پرنیرنڈ میں یعنی انڈیا پاکستان اور بغیرہ دیش میں جو ترکی انگریزوں کے دور میں ہوئی وہ بات میں نہیں ہوئی جس طرح جیسے نیلی نظام پاکستان کا نیلی نظام پوری دنیا سے بہترین ہے وہ بھی انگریز دور میں ہوا پھر ٹرین کا جو سسٹم بنا وہ بھی انگریزوں نے بنایا تھا اور نو دو گیارہ جو محورہ ہے اس کا استعمال بھی ڈائریکٹ ریلوے سے ملسلک ہے کیسے کہ جس طریقے سے ریلوے کا نظام مطارف کروائے گا جب ٹرین آتی تھی تو وہ وسلیں بجھاتی تھی اور وہ لوگوں کو بڑا ٹریکٹ کرتی تھی یادہ کہ جو دیسی لوگ تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ جو ہے یہ کیسے بھاگتے جا رہے ہیں ان کو چلانے والے کیسی ہیں یہ کیسے کچھ موو کر رہے ہیں اور یہاں پھر تو تو آپ کو پتا ہے کہ توم پرستی بھی بہت زیادہ ہوئی اس طور میں اور علماء اکرام نے فتوے بھی دیئے لیکن انگریزوں نے بہت اچھا کام کیا جو ہمارے لیے ریلوے ٹریک بچھا کے چلے گئے اور ہم اس کا ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں تو وجہ تصمیہ نو دو گینا کی یہ بنی کہ جب ریل کسی بھی سٹیشن پر آکا رکھتی تھی تو ریلوے ماسٹر جو ہوتا تھا جو سٹیشن ماسٹر ہوتا تھا وہ نو دفعہ گھنٹی بجاتا تھا جب نو دفعہ گھنٹی بجتی تھی تو مسافروں کو اور جو لوکل لوگ ہوتے تھے جو کہ ٹرین کو دیکھنی کے لیے آتے تھے ان کو پتا جا جاتا تھا کہ ریلوے سٹیشن پر ٹرین آنے والی ہے اور وہ اپنے مختلف قسم کی سیٹویں اب جاتی ہے بسرک جاتے ہی آتی اور جو ہمارے دیسی لوگ تھے یہ بڑے دیکھ کر محضوظ ہوتے تھے نو گھنٹیاں بجتی ریلوے سٹیشن پر ریل آتی رکتی اور اپنے سپیسیفک ٹائم کے بعد پھر دو گھنٹیاں بجتی دو گھنٹیاں بجنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو ٹرین ہے اپنی اگلی منزل مقصود تک جانے کے لیے وہ تیار ہے یعنی کہ پہلے نو گھنٹیاں بجتی تھی تو ٹرین سٹیشن پر آتے رکتی تھی پھر دو گھنٹیاں مزید جب لگتی تھی تو ٹرین اس سٹیشن کو چھوڑ کر اپنی منزل مقصود نیسٹ منزل مقصود تک کے لیے چال پڑتی تھی تو یہاں سے محابرے کا ابتداء ہوئی نو دو گیارہ یعنی کہ فوراں آنا اور فوراں چلے جانا نو دو گیارہ ہونا ناظرین اگر آپ اس طرح کے مزید مزیدار ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں اردو محابروں کے وجہ تسمیہ اور ان کا استعمال اور یہ کہاں سے استعمال شروع ہوا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائپ شیئر کریں تینگی برمان